بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ پلاؤ آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کا ایک ایک دانہ بلکل کھلا ہوا اور بہت ٹیسٹی ہے ٹرسٹ می یہ اتنا ٹیسٹی ہوگا کہ آپ اس کو بنا کے بار بار کھانا پسند کریں گے بس آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹلی فالو کرنا ہے تاکہ سمپل مسالوں کے ساتھ آپ بھی ایسا ٹیسٹی سپلاؤ رمضان میں بھی بنا کے کھا سکیں ویسے بھی آدھا کپ ہم نے ہاں پہ لیا ہے گھی اس کو سب سے پہلے ملٹ کیا ہے آپ آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں آدھی میں نے اس کے اندر پیاس شامل کر دی ہے پیاس آپ نے زیادہ شامل نہیں کرنی اگر ہم زیادہ پیاس شامل کریں گے تو ہمارے پلاو کے جو چاول ہوتے ہیں وہ بلکل چپکے پتکے ہو جاتے ہیں اس کے بعد میں نے اس کے اندر شامل کیا ہے کٹے ہوئے آلو اور آلو کا اپنے تھوڑے چھوٹے ٹکڑوں میں کاتا ہے تھوڑا سا پانی ایڈ کیا ہے تاکہ پیاس تھوڑی سوفٹ ہو جائے اور پیاس کا اچھا سا کلر نکل آئے اب ہم نے اس کے اندر بلکل سمپل مسالہ شامل کیا ہے دو چمچ نمک اور ایک چمچ ہم نے کٹی لال میں شامل کی ہے اب دیکھیں اس کو اپنے تھوڑی دیر کے لیے فرائے کرنا ہے چاولوں میں نمک تھوڑا زیادہ جاتا ہے اسٹیج پہ آپ دو چمچ دالیں اور بعد میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کس ٹیج پہ نمک کو چیک کر لینا ہے تو پھر آپ کے چاول بہت اچھے بنیں گے اس کے بعد میں اس کے اندر یہاں پہ شامل کر رہی ہوں گاجر اور برنگو بھی اور مٹر یہ تمام سبزیوں میں نے فریز کی ہوئی تھی تو میں نے وہ بھی آٹھ کی ہیں آپ سرش بھی استعمال کر سکتے ہیں سبزیوں کے آپ نے تقریباً چار پانچ منٹ اچھے سے بنائی کرنی ہے اس کے اندر پھر آپ نے اس کے اندر چاولوں کے لیے پانی شامل کرنا ہے میں نے یہ جو چاولوں کے دو کپ نے لیے تھے دو اس طرح سے گلاس لیے تھے اور میں نے دوبارہ سے تین گلاس پانی اس کے اندر شامل کیا ہے یعنی ڈبل سے کم لیا ہے پانی کیونکہ چاولوں کو میں نے بیس منٹ تک کے لیے بھگویا تھا اب میں نے اس کے اندر یہاں پہ دو چمچ پلاو مسالہ اٹ کیا ہے پلاو مسالہ آپ تو بزار کا بناوہ بھی لے سکتے ہیں اور گر میں خود بھی بنا سکتے ہیں یہ جب پانی اُبل رہا ہو تو آپ نے اس کے اندر تقریباً دو سے تین جوے لسن کے اچھی طرح سے پیس کے شامل کر دینے ہیں اس کے بعد اپنے چاولوں کو دھو کے اُبلتے ہوئے پانی کے اندر اٹ کرنا ہے اور پلاو مسالہ اگر آپ کو بزار سے نہیں مل رہا تو آپ نے سمپل گرم مسالوں کو اچھے سے پیسنا ہے اور وہ تمام گرم مسالے آپ کا پلاو مسالہ ہی بن جاتے ہیں اس کے بعد آپ نے چاولوں کو اچھے طریقے سے یہاں پہ پانی ہشک ہونے دینا ہے جب پانی ہشک ہو جائے بلکل تھوڑا تھوڑا سا پانی رہ جائے تو آپ نے اس کو دم دینا ہے دم دینا اس لیے دم دینے کی ٹپ یہ ہے کہ چاول آپ کے تھوڑا تھوڑا سا سخت ہوں اور بلکل تھوڑا تھوڑا سا پانی ہو تو آپ بلکل ہلکی آنچ کر کے اس کو دس سے پندرہ منٹ تک کے لیے دم دے دیں اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر شامل کر دینا ہے ہری پیاس ہر ادنیا اور ہری مرچیں اور دوبارہ سے پانچ منٹ کے لیے ڈھکتے ہم نے پورے دم میں گرین چیزوں کو ایڈ نہیں کیا کیونکہ بعد میں اس کا کلر خراب ہو جائے بہت زیادہ دم ہو جائے تو اب ہم اس کو سرف کریں گے ترسٹ می یہ بہت زبدست اور بہت سمپل پلاو کی ریسپی ہے لیکن یہ اتنی ٹیسٹی ہے کہ آپ اس کو بنا کے بار بار کھانا پسند کریں گے مجھے امید ہے آپ کو اس سمپل اور آسان سی پلاو کی ریسپی پسند آئی ہے اس کے اندر کوئی فینسی مسالہ نہیں گیا لیکن اتنے زبدست اور کھلا کھلا ایک ایک چاول بنا ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجئے گا میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور یہ بہت آسان اور سمپل سی ریسپی آپ اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تھانکس وار ووچنگ اللہ حافظ